وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مسادق ملک کہتے ہیں کہ پاکستان روس سے اپنی مجموعی ضرورت کا 35% خام تیل درامت کرنا چاہتا ہے مارچ میں معاہدے ہو جائیں گے اسی حوالے سے وزید تفصیل بتا رہے ہیں راہیل انسار پاکستان اور روس کے درمیان بین وزارتی کمیشن اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت پیٹرولیم مسادق ملک نے کہا کہ پاکستان نے روس سے خام تیل پیٹرول اور ڈیزل درامت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے مارچ سے پہلے پہلے یہ تمام چیزیں کنکلوٹ کر لی جائیں گی یعنی مارچ میں جب یہ کنکلوزن ہوگا تو اس کے بعد چاہے وہ خام تیل ہو چاہے وہ فنش پرودکٹس ہوں اور چاہے وہ دیگر انرجی پرودکٹس ہوں ان کا جو ٹریڈ ہے وہ شروع ہو جائے گا اور جو بڑا معاملہ ہے یعنی انرجی کا جو لارجر ہولسٹک معاملہ ہے وہ اسی سال کے اندر اندر مکمل طور پر تیہ کر لیا ہے اجلاف میں شامل شرکہ نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدوں سے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے سبی میلین کی تیل ہے وہ اس میں سے سکسٹی پرسنٹ ریشن پرودکٹ پاکستان مارا ہے اور تھرٹی پرسنٹ پاکستان کی ہے پاکستان کے ایکسپورٹ مینلی رائس ہے اور منجرین ہے کینو اور پوٹیٹوز یہ تین پرودکٹ ہیں کامن پرابلمز ہیں اس وقت تو کلائیمٹ چینج ہو گیا فوڈ سیکیورٹی ہے اور مختلف ٹکنالوجیز ہیں جو پولوشن وغیرہ ہے جس میں ہم رسرچ ہو سکتی ہے جوائنٹلی اس پہ ہم نے گئی گیا کہ ہم مل کے کام کریں گے مختلف فیلڈ میں ٹکنالوجی میں اگری کلچر میں سپیس ٹکنالوجی میں اور اس طرح کی مختلف فیلڈ میں کس طرح میڈیسن میں اور کس طرح ہم مل کے وہ کام کر سکتے مصدق مل کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے نتیجے میں انرجی سیکیورٹی دستیابی اور دیرپا موہدوں کی تشکیل ہوگی ہم غریب عوام پر کم سے کم بوجھ ڈارنے کے لیے کوشاں ہیں مارچ دوہزار تیس میں پاک روس موہدے کی تکمیل کے بعد روس سے سستے تیل کی فراہمی ممکن ہو سکے گی جس کا ریلیف پاکستانی عوام کو ملے گا رحیل انساک پاکستان تیلیوی جن نیوز اسلام آباد